بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مردیون تو آج جوہے ہم بیڈیو راسے کا چپٹر نمبر ٹو سکیلیٹن کریں گے اور اس میں جوہے ہیومن سکیلیٹن کے حوالے سے اور بون کے حوالے سے اور سکیلیٹن کی ڈیویجن کے حوالے سے میں جو امپورٹن چیزیں وہ بتائے گئی ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بون کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو بون ہوتا ہے لائک بلڈ اینڈ ادر جو کنیکٹیوٹ ٹیشوز ہوتی ہے یہ بھی ایک کنیکٹیوٹ ٹیشو ہے بون ٹھیک ہے جس میں ایک سیلور میٹرکس ہوگا اور جس میں سلز ہوں گے اینڈ میٹرکس اور فائبرز ہوں گی ٹھیک ہے اس طرح جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بون میں کلشم سالس ہوتے ہیں انہوں نے سکیلیٹل کو سکیلیٹل سسٹم کو ریجنل وائز ڈیوائیڈ کیا ہے جب ہم سکیلیٹل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ایک 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 سکیلیٹل میں جس میں جو سکل ہے جو ویٹیبراز ہے اور جو ریبز ہیں یہ آجاتے ہیں ریبز اور جو ایک ایک سکیلیٹل ہے جو جو ایکسٹیمٹیز ہے آپ پر لیم لیمو آجاتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے کی ہے تو یہ آپ نے ایک بار دیکھنا ہے یہ جو ٹیبل ہے آپ کو بونز کا نمبر پتہ ہونا چاہیے ٹوٹل ڈوزیرو سیکس بونز بنتے ہیں ہمارے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس بون کا کیا نام ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں پھر جو ہے بون کے فنکشن کے والے سے بات کی ہے کہ جو عام سی چیز ہے کہ بون گیو شیپ بون گیو پروٹیکشن بون ہے میرو ان بون میرو ہیلپس ان پروڈکشن آف بلڈ سیلز آچا اور پھر جو ہے سکل جو ہے جس میں برین ہوتا ہے ویٹیویل کارم میں سپائنل کارڈ ہوتا ہے تو اسی کیج میں ہارٹ اور روچ ہلنگز ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہوتی ہے ایف ایس سی کے وقت سے پھر جو ہے کلاسیفکیشن آف بونز ہے تو یہ موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے اس چپٹر کا کلاسیفکیشن ایکارڈنگ تو دی شیپ کی ہے ایکارڈنگ تو دی شیپ کی ہے ڈیولپمنٹل آسیفکیشن ایکارڈنگ تو دیٹ کی ہے اور مطلب چار پانچ ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا پھر ہم اس کو لاسٹ میں سماریز کریں گے ایکارڈنگ تو دی شیپ بونز کو اس طرح کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ بونز جو ہے وہ لانگ ہے یا شارٹ ہے یا ارگولر ہے یا اس کی شیپ کیسی ہے اس طرح اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو لانگ بونز ہوتے ہیں نارمل ہیومرس ریڈیس میں خاصیات کیا ہوتی ہے کہ تری بورڈرز ہوتے ہیں تری سرفیسز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈیوائیڈ فیسز ہوتا ہے ٹو اپی فیسز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک نیوٹرین فورامینا اس میں ہوتا ہے تو یہ انہوں نے بتائیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سب چیزیں کیا ہیں یہ ہمارے پاس جو آہ نارمل لانگ بون ہے ہیومرس ٹھیک ہے اس کی یہ ایک اس ان کو اور اس ان کو اپی فیسز کہتے ہیں ہیں اس وہ شیفٹ یا ڈائی فیسز کہتے ہیں یہ تری بورڈرز ہیں انٹیری ایریا لیٹرل یا انٹیریو میڈل اس طرح کے تری سرفیس بھی ہوتے ہیں آپ ایم ایس کے میں ڈیٹیل سے پڑھو گی تو یہ انہوں نے بتائیے کہ یہ لانگ بون ہو گیا ہمارے پاس لانگ بون پھر وہ ہے جو ٹپیکل لانگ بون ہو گیا جس طرح ہم نے پڑھ دیا کہ ہیومرس ریڈیس النا فیمر تو یہ ہو گیا ٹپیکل لانگ بون جس میں ٹو سیکنڈری اپی فیسز ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے مینیچور اور شارٹ لانگ بون جس میں اپی فیسز ایک ہوگا جس طرح ہمارے پاس ہے میٹا کارپلز اور فیلنجیز جس میں ایک اپی فیسز ہوگا اور ڈائی فیسز ایک ہوگا صرف دونے ہوں گے ہمارے پاس مینیچور اور شارٹ لانگ بون آپ کو جو جتنے بھی ٹائپس ہیں ان کی ایگزامپلز کا پتا ہونا چاہیے یہ آپ سوائیو میں پوچھیں گے ٹھیک ایمزی کیو بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر اچھا موڈیفائیڈ لانگ بون جس میں کوئی میڈیلوری کیویٹی نہیں ہوگی جس طرح ہمارے پاس کلیویکل کلیویکل کے والے سے آپ نیاد رکھنی ہے کہ یہ جو بون ہے یہ سب سے پہلے ڈیولپ ہونے والا بون ہے اور اس میں کوئی میڈیلوری کیویٹی نہیں ہوتی یہ آپ نیاد رکھنا ہے اچھا پھر شارٹ بونز کی طرح باتیں ہیں جو ہمارے پاس یہ کارپلز ہوگئے اور اس طرح فٹ میں ٹارسلز ہوگئے یہ شارٹ بونز ہیں جس کی شیپ توڑی سی بوٹ شیپ یا کیوبائیڈ یا توڑی چھوٹے چھوٹے ہوتے نا تو اس کو ہم شارٹ بونز کیں گے فلیٹ بونز جو فلیٹ ہوتے ہیں جس میں اگزامپلز آپ نیاد رکھنے ہیں وارٹ آف تسکل میں جو بونز ہے اور جو ریبز ہے ریبز سپیشل یاد رکھے اور سکیپولا یہ فلیٹ بونز میں آتا ہے سکیپولا ایر ریگولر بھی ہے اور فلیٹ بھی ہے اچھا ایر ریگولر بونز جس کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی جس طرح فینائیڈ ہے سکل میں اور جس کو ایٹلس این ایکسز کہتے ہیں وہ بھی ایر ریگولر بونز ہیں نیومیٹک بونز ہوتے ہیں جن میں کوئی خاص کیوٹیز ہوتی ہے اندر جس طرح میکزیلہ میں ہے میکزیلری کیوٹی یا میکزیلری سائنس بھی کہتے ہیں اس کو سپینایڈ ہو گیا آچھا بس سیسامائیڈ بونز ہوتے ہیں جو ٹینڈنز یا جونٹ کے پسولز میں پروڈیوز ہوتے ہیں بونز کی خاص بات آپ نے یاد رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی پیروسٹیم نہیں ہوتا پیروسٹیمین جو آوٹر کورنگ ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ آسیفائے ہوتے ہیں آف افتر برت جس طرح ہمارے پاس پیٹیلا ہے نی جوائنٹ میں اندر ٹینڈن آف کواڈریسیف فیمورس ایک مسل ہے نی جوائنٹ کی طرف جاتی ہے اس میں جو ہے اس کی جو ٹینڈن ہے اس میں پیٹیلا بونز ہوتا ہے پیسیف فارم جو ہے ادھر اس طرح میڈیل سائٹ پہ کارپل بونز میں ایک چھوٹا سا بون ہے جو کہ پروڈیوز اندر ٹینڈر آپ فلیکزر کارپائی النیرس ایک مسل ہے اس میں فلیبیلا ہو گیا جو کہ اسٹرکنیمیت سے ایک لگ کی ایک مسل ہے مسلس کا آپ کو اس وقت جو ہے آپ کو کوئی آجیب سا لگے گا پر لیٹلی جب آپ امسکے کرو گے تو پھر آپ کو سمجھا جائے گا مسلس کا ٹھیک ہے اچھا پھر جو ہے یہاں پر بتایا ہے ایکسیسری جو بونز ہیں جو مطلب خاص اکثر پریزنٹ نہیں ہوتے پر جب ایکسٹرہ آسفیکیشن سنٹر پروڈیوز ہو جاتے ہیں نا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پرائیمری ایکسکنڈری اور جب ایکسٹرہ پروڈیوز اس کی وجہ سے جو بون جس طرح ہمارے پاس سچرل بون ہے اور میان بون جو کہ پریزنٹ نہیں ہوتا پر کبھی کبھار ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ڈیویجن تھی اگارڈنگ ٹو دے شیپ تھی آپ ڈیویجن اگارڈنگ ٹو ڈیولیپمنٹل آسفیکیشن کہ جب بون آسفائی ہو رہا ہے پروڈیوز مطلب وہ اس کی گروت ہو رہی ہے تو وہ کس طرح ہو رہی ہے یا میمبرین میں ہو رہی ہے یا کھٹلیج میں ہو رہی ہے یا بوت ہو رہی ہے تو میمبرین میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بون بنتا ہے اصل کی میزنکائمل سلس ہے اس طرح میزنکائمل سلس ہوتے ہیں ایمبریولوجکل پیریڈ میں تو وہ سارے ایک دوسری کے خریب آجاتے ہیں اور پھر ایک موڈل بناتے ہیں یا تو ڈیریک جو ہے اصٹیوبلاست میں کنورٹ ہو کے بون بنائیں گے جس طرح میمبرینیس ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے اور یا بیچ میں جو ہے کھٹلیجینس ایک موڈل بنائیں گے پھر اصٹیوبلاست مطلب بیچ میں جو ہے کھٹلیجینس سٹیج ہے تو یہ کھٹلیجینس بون ہوگا اگر میمبرینیس سٹیج ڈاریک بونی سٹیج میں کا نوٹ ہوگا بیچ میں کٹلینیس موڈل نہیں ہوگا تو اس کو ہم ممبرین نوسیفکیشن کہیں گے ممبرین کٹلینیس بونز وہ ہوتے ہیں جو پارٹلی ممبرین میں اور پارٹلی کٹلینیس میں ڈیولپ ہوتے ہیں اچھا ان کی اگزامپلز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ممبرین جو ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں جو سکل کی مین بونز ہے فرنٹل بون ہو گیا پیرائیٹل بون ہو گیا یا فیشل بونز لیک میکزیلا ہو گیا امید ہے یہ بونز کا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں اور کیا کیا میں ادھر بھی دکھا سکتا آپ کو یہ دیکھے یہ جو بون ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکزیلا یہ جو ہے فرنٹل بون ہے یہ پیرائیٹل بون ہے اچھا یہ پھر کٹلینیس بون جو کہ کٹلینیس میں ڈیولپ ہوتے ہیں اس طرح ان کے اگزامپلز جو موسٹ ٹپکل بونز آف تا باڈی ہے ہیومیرس فیمر ورٹیبل کولم یہ ان کے اگزامپلز یاد رکھنے آپ نے پھر جو ہے ممبرینو کٹلینیس ان میں آپ نے منڈبل یاد رکھنا ہے اور موسٹ اپورٹنلی کلیویکل یاد رکھنا ہے پھر ویزرل بونز ہوتے ہیں جو کہ بریکیل فرنجیل آرچز سے بنتے ہیں فرنجیل آرچ جو ہے جب بی بی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو چھے جو آرچز ہوتے ہیں ان سے جس کے اگزامپلز ہے ہائیڈ بونز اور پارٹ آف تی منڈبل اور ایر آسیکل جو ملسین کسن سٹیپس ہے وہ اپنی یاد رکھنے ہیں پھر کلاسیفکیشن اکارڈنٹو دو ریجن میں نے بتا دیا کہ ایکزیل سکریٹن جس میں سکل ورٹیبل کالوم انڈریوزہ تھے اپنڈیوکل جس میں اپر لیم اور لور لیم آتے اس کے ساتھ جو گرڈلز ہیں اپر لیم کے ساتھ جو ہے شولڈر گرڈل ہے اور جو لور لیم کے ساتھ پھیلے گرڈل پھر جو ہے سٹیپس کی ہے مطلب سٹیپس کے لیے ایک بون کیسی ڈیوائیڈ ہوتے تو ہم میکروسکوپکلی اور مائکروسکوپکلی تو ایکارڈنٹو مائکروسکوپ جو ہے مائکروسکوپکلی اور مائکروسکوپ جو ہمیں فیزیکلی دیکھتا ہے ٹھیک ہے آنکوں سے تو میکروسکوپکلی یا گراس آپ جب ہم دیکھتے ہیں بون کو ہمیں دو طرح کا دیکھتا ہے ایک ہوتا ہے کمپیکٹ بون جو کیسے ٹرانگ بون ہوتا ہے اور اس طرح csok protocol ہے رکز من اور اس میں ہوتی ہے میڈلیاء چور PVے条 و میڈولا میں جو یہ 冰ین ہے اس کو ہم cortex بولتے ہیں آٹر اسٹیو کو ہم پھر ہم پروسی میڈلا ہوگی اور یہ جو ہے اپی فیسز ہے یہ ڈائی فیسز ہے تو کارٹیکس میں جو بون ہوگا کمپیکٹ بون جو کہ سٹرانگ بون ہے جس میں لیمیل آرینج ہے فائبر صحیح سی آرینج ہے اس کو ہم کمپیکٹ بون کہیں گے اور جو اپی فیسز میں جو بون ہے سپونجی بون جو میشورک فارما فائبرز ہے وہ پریزن ہوگا جس کو کینسلس آر سپونجی بون کہتے ہیں جو ہمیں میکروسکوپ کے لیے دیکھے گا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہٹس کمپیکٹ بون وٹس سپونجی بون پھر گولف سلاکہ بتایا کہ جس بون پر زیادہ سٹریس ہوگا وہ بون زیادہ ڈیولپ ہوگا ٹھیک ہے اچھا لیمیل آرینج کے بات کی ہے اور پھر جو ہے کمپیکٹ اور سپونجی بون کی وہ بتائی ہے ڈیفرینسز تو میں نے بتایا لوکیشن کے کمپیکٹ بون شیفٹ میں ہوگا یادہ ایفیسز میں ہوگا اور کینسیلسز بون جو ہے ایفیسز میں ہوگا لیمیلا کا میں بتاتا ہوں جب فائبرز ہوتے نا جو کہ بون کنیکٹی ٹوشیوز میں فائبرز جو فائبرز صحیح سے آرینج ہوں گے نا اس طرح سے میں بتا دوں کہ یہ فائبرز جب اس طرح سے آرینج ہوں گے بہت سارے فائبرز ایک بون میں تو یہ ایک چینل بناتے ہیں جس کو ہم ہیورجین سسٹم کہتے ہیں اور یہ جو اس کو سارا وہ بنتا ہے اس کو ہم لیمیلا کہتے ہیں لیمیلر سسٹم کے تو لیمیلر سسٹم جو ہے ہوگا کمپیکٹ بون میں اور ایک ہورجین سسٹم بنائے گا اور جو کینسیلس بون میں اس میں خاص نہیں ہوگا اس میں ایک مشورک سا بنائے گا مطلب اس طرح کا کچھ تو یہ ہوگا ہمارے پاس ڈیفرنس دونوں میں بون میرو کا میں بتا دوں کہ چونکہ شیفٹ میں جو ہے یلو بون میرو ہوتا ہے اور پھر وہ جو ہے پہلے جو ہے شیف میں بھی ریڈ ہوتا ہے پھر ٹائم 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 گزرنے کے ساتھ ہو یلو ہو جاتا ہے جو ہوتے ہے وہاں پر وہی ریڈ جو ہے وہ رہ جاتا ہے یہ فرق آپ کو بتا بتا دیا میں نے اچھا میکروسکوپ کیسے ہوگا سارا کہ بون جو ہے میکروسکوپ کے لیے جو ہم درو میکروسکوپ دیکھتے ہیں اس کو تو ہمیں پانچ طرح کا بون دیکھے گا لیمیلر آہ وووین فائبرس ڈینڈائن سیمنٹ تو لیمیلر بون وہ ہوگا جو کہ میں نے بتا دیا جس میں لیمیلا کی پروپر آرینجمنٹ ہوگی کانسنٹرک سائلینڈر یا ہیورجین سسٹم یا سیکنڈری آسٹیان یہ جو کمپیکٹ بون سپیشیل ہوتا ہے نا جس میں وہ سارا سسٹم پریزنٹ ہوگا یہ لیمیلر بون ہے وووین بون جو ہے نا یہ جب بون فرکچر ہو گیا اب دوبارہ اس کی ریپیرمنٹ ہو رہی ہے یا اس کی ریفارمیشن ہو رہی ہے تو وہ بون جو ہے وووین ہوگا اور مطلب سپونجی سا ہوگا پر اب وہ بند رہا ہے نا کمپیکٹ بنے گا ٹائم کے ساتھ یا جو فیٹل بون ہوتا ہے جو کہ سپونجی سافٹ ہوتا ہے پھر ٹائم کے ساتھ وہ ہارڈ بن جاتا ہے جو فائبرس بون ہوگا وہ موسٹ لیپ ٹرائلز ایمفیبیا میں ہوگا اور یہ جو ینگ فیٹل بونز ہوتے وہ بھی اس طرح فائبرس کے جو میں فائبرز زیادہ ہوں گے اور وہ خاص طور پر وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جس طرح ایڈل کا بون ہے ڈین ٹائنڈ سیمنٹ جو ہے وہ ٹیٹ میں ہوں گے تو باقی کا شپٹر ہے تھوڑا سرے گیا اس کو منشاللہ پار ٹو میں ڈسکس کرتے ہیں